آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اہم خبر یہ ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم آج اپنے دلائل کا آغاز کریں گے ان کا لائسنس بحال ہو چکا ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توصیص مطالق ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ اشفاق قیانی کی ایکسٹنشن کا نوٹیفکیشن طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف کی ریٹائیرمنٹ کا نوٹیفکیشن بھی طلب کر لیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنرل ریٹائیڈ قیانی کی ریٹائیرمنٹ کے بعد انہیں کیا پینشن ملی کیا مرات انہیں دی گئی تھی عدالت قیانی سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں بتایا گیا کہ جنرل کبھی ریٹائیڈ نہیں ہوتے اگر ریٹائیر نہیں ہوتے تو پینشن بھی نہیں ہوتی چیف جسٹس نے اس پر ریمارکس دیئے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربراہی میں تین رکنی بنچ کیس کی سماد کر رہا ہے سماد سے متعلق آپ کو آگاہ کریں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق کیس کی سماد سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ اشفاق پرویز قیانی کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف کی ریٹائیرمنٹ کا نوٹیفکیشن بھی طلب کر لیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنرل ریٹائیڈ قیانی کی ریٹائیرمنٹ کے بعد انہیں کیا پینشن مرات ملی تھی عدالت نے اس پر ریمارکس دیئے بتایا گیا کہ جنرل کبھی ریٹائیڈ نہیں ہوتے اگر ریٹائیڈ نہیں ہوتے تو پینشن بھی نہیں ہوتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سامات کر رہا ہے